جناب یہ بتائیے گا فارم فورٹی فائیو نکل گیا فارم فورٹی سیون آ گیا مینڈٹ چوری ہو گیا بیٹھے رہے گھر پر یہ تمام چیزیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ مینڈٹ واپس ملے گا یہ ہوگا کچھ انقلاب اس طرح سے آئے گا سب سے پہلے تو میں جناب اپنے لیڈر اپنے کپتان پاکستان کی آن پاکستان کی جان پاکستان کی شان پاکستانیوں کا ارمان عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اے قائد آپ حق کے لیے سچ کے لیے ڈٹ گئے یزید کے آگے میرے مولا حسین کے انکار کی طرح آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جنہوں نے فارم فورٹی فائف کے بدلے میں قوم کو فارم فورٹی سیون دیا ہے ان کے اوپر لانت اللہ کی اور وہ لانتی ہیں قوم کے دشمن ہیں وطن کے دشمن ہیں انہوں نے قوم کا ووٹ نہیں بیچا انہوں نے قوم کا ووٹ نہیں چوری کیا انہوں نے قوم کا نظریہ چوری کیا انہوں نے قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے قوم کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا انہوں نے قوم کے اوپر شب خون مارا ہے قوم کے حقوق کو سلب کیا ہے قوم کی حقیقی ازادی کو سلب کرنے والوں پر اللہ کی اور اس قوم کی لانت ہو اور جو قوتن عزیز کے ساتھ اس ملک آئین کے ساتھ اس ملک قانون کے ساتھ بربریت کرتے ہیں اور اس کو بار بار توڑتے ہیں ان بیغرتوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے مادر ملت کو قوم کی ماں کو جس نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اپنی شادی تک نہ کی اس ماں کو جنہوں نے غدہ ڈکریر کیا اس بے شرموں کو ان بیغرتوں کو یہ خان کا ایک سپائی جو ہے کہہ رہا ہے کہ اب شرم کر لو بہت سی ماں کو آپ نے غدار بنا دیا بہت سی بیٹیوں کو آپ نے غدار بنا دیا بہت سے بیٹوں کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا بہت سے لیڈروں کو آپ نے مار دیا ابھی تک آپ کو شرم نہیں آئی پھر چھتر سال ہو گئے ہیں آپ کے طرف دیکھتے ہوئے کہ کب آپ قوم کے ساتھ کڑے ہوں گے کب آپ عوام کے ساتھ کڑے ہوں گے کب حقیقی ازادی کے لیے آپ ہمارے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر چھتر سالوں میں قوم کو یرگ منال بنایا ہوا ہے اور جس کو چاہتے ہیں غدار بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں حکمران بنا دیتے ہیں یہ اب بند کمروں کے فیصلے بند ہونے چاہیے میں چھے جزز کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی شرم کریں آپ تھوڑی غیرت کریں آپ تھوڑا حیاء کریں کہ آپ جو ہے آئین اور قانون کی گردان جس طرح کرتے ہیں آپ جو ہے آئین اور قانون کو اسلام سے پہلے سمجھتے ہیں تو کون سا آئین ہے اس ملک میں کون سا قانون ہے اس ملک میں کہ ہمارے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے ان کو دھرائیا جاتا ہے ان کو جکایا جاتا ہے ان کے گھر والوں کو یرگمال بنایا جاتا ہے یہ سلسلہ جو ہے اب بند ہونا چاہیے نو مہی کو جو سازش ہوئی تھی وہ فوج کے خلاف سازش نہیں ہوئی تھی وہ ایک پارٹی کے ساتھ قوم کے خلاف سازش ہوئی تھی عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی نو مہی کو سب سے پہلے جو ہوا وہ کیا ہوا کہ قوم کے لیڈر کو قوم کے وزیر اعظم کو اسلام کے لیڈر کو زبردستی عدالتوں سے اٹھایا گیا اغواہ کیا گیا جس کو سپریم کورٹ پاکستان غیر قرونی قرار دے چکی ہے جنہوں نے غیر قانونی ایک قوم کے لیڈر کو ایک ملک کے لیڈر کو اسلام کے لیڈر کو اغواہ کیا کیا ان مجرموں کو سزا ہوئی کیا ان مجرموں کو قانون کے کٹھارے میں لیا گیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے نو مہی کو ہمارے قائد کو ہمارے لیڈر کو اٹھایا تھا ان بیگردوں کو ان دشمن وطن دشمنوں کو جنہوں نے سازش کی نو مہی کو ان کو قانون کے کتھرے میں لائے جائے اور عوام کی عدالت میں ان کو سزا دی جائے اگر یہ نہ ہوا تو ہمارا رب جو ہے وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے بہترین سزا دینے والا ہے اگر آج ہم آپ سے بدلہ نہ لے سکے تو آپ سے وعدہ ہے کہ ہشر کے دن ہم آپ کا گریبان ضرور پکڑیں گے ضرور پکڑیں گے ضرور پکڑیں گے سر آپ اتنے جذباتی کیوں ہیں کیا بات ہے اتنی تقلیف کیوں ہے آپ کو مجھے یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب تو یہ بات کرتے ہیں مریم نواز کو منہ نے بتایا وہ سب سے بڑی وزیر ملک کی خادم ہے وزیر اعلی بن گئی ہے وہ کہہ رہی ہے جناب میں پنجاب کو ٹھیک کر دوں گی یہ نہیں لگتا آپ کو نہیں کرنے دیٹے ہیں وہ ٹھیک کریں گی دیکھیں جس کا باپ اور چاچا ملک اور پنجاب کو ٹھیک نہیں کر سکے وہ کیا ٹھیک کرے گی جو میڈیا پہ آتی ہے تو کہتی ہے یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کروا رہا ہوں جو لیڈر ہوتا ہے جو عوامی بندہ ہوتا ہے جو شریف ہوتا ہے جس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کہتا کیمرہ بند کر دو آپ کے سامنے ہیں ان کے جھوٹوں کے ثبوت ان کی چوریوں کے ثبوت یہ وہی فلیٹ ہیں ایمن فیلڈ کے جن سے یہ ساری زندگی انکار کرتے رہے حسین نواز حسین نواز کہتا رہا کہ یہ جو ہے یہ کرائے کے فلیٹ ہیں یہ آن در ریکارڈ ان کی ویڈیو ہے کہ یہ فلیٹ کرائے کے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحب آگے ٹی وی پہ کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پرپٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی آن در ریکارڈ پہ ہے یہ بات اس کے بعد سلمان شباز آتا ہے کہتا ہے لاؤ فلیٹ اگر فلیٹ ہیں تو ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ کہ میں بیکاری ہوں ارے اس بیکاری کو ہم مسرد کر چکے ہیں آپ اس کو جتنا مرضی جو ہے پلکوں پہ بٹھائیں کرسی پہ بٹھائیں یہ قوم کے قدموں تلے آکے مرنے والے ہیں اور جو ان کو لانے والے ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ آپ تھوڑی شرم کر لیں تھوڑا حیاء کر لیں قوم کے قدموں کے نیچے آنے سے بچ جائیں قوم کے قدموں تلے رولنے سے بچ جائیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور مریم نواز کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کی وزیر آلہ ہیں فارم فورٹی سیون کے تحت فارم فورٹی سیون کے تحت آپ ایک ووٹ چور نوٹ چور وزیر آلہ ہیں اور آپ کے چچا جان فارم فورٹی سیون کے تحت وزیر آزم ہیں ووٹ چور وزیر آزم ووٹ چور وزیر آلہ نامنظور نوٹ چور ووٹ چور پارٹیاں نامنظور ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہمارے دلوں میں ہماری سانسوں میں ہمارے خون میں بسا ہوا ہے جیسے میرے بھائی نے پہلے کہا کہ ہم مر جائیں گے ہمیں مار دیں لیکن خدا کی قسم ہے ہماری آنے والی نسلیں آپ کا مقابلہ کریں گے کیا بات ہے آپ کو مار دیں یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جان ایک دن جانی ہے پھر ڈرنا کیسا ہمارے لیڈر نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُو ہی ہماری موت اور زندگی کا محلک ہے تیرے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے تیرے ہاتھ میں ہماری عزت ہے تمہارے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے نہ کوئی ہماری زندگی لے سکتا ہے نہ کوئی ہمیں بے شرم زندگی دے سکتا ہے ہم بے شرم زندگی جینے سے بہتر موت کو گلے لگائیں گے ہمارے لیڈر کا یہ نظریہ ہے کہ موت کو گلے لگانا موت کو گلے لگانا بہتر ہے گیدلوں کی زندگی اور بے شرموں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں بہت شکریہ دناوے علا عوام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چار جے پوری بس نکالنے والا چاہیے سر جی یہ بتائیے گا آپ ایک لاہور کے رہائشی ہیں پاکستان کے رہائشی ہیں مریم نواز صاحبہ دیکھیں کتنا کام کر رہی ہیں گاٹے کے توڑے دیں ہیں سائیکلیں دے رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کتنی اچھی وزیرحال آ چکی ہے